نمشکر دوستو قانون کا درواجہ چینل میں آپ شبیقہ سواگت آج کے اس اپیشوڈ میں میں آپ کو منی شوٹ کی بھی سے مجانکاری دے رہا ہوں دوستو آپ اپنے شماج میں اپنے جان پہچان کی بیکتی کسی نزدیک کی بیکتی کو شادی بیواہ کے شب افسر پر یا پھر کسی ان یک پریوجن کے لیے یا پھر جمین کھریدنے کے لیے یا علاج ہے تو یا سرادکرب میں ایشے این موقع پر آپ یادی کسی کو ادھار دیتے ہیں کرج دیتے ہیں اور آپ کے نزدیک کی بیکتی کرج لیتے بکت آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلانے سمیہ میں چھا ماہ کے اندرگت آپ کے روپیے بیاس سہیت لوٹا دوں گا اور آپ روپیہ دیتے بکت شماج کے دو چار بیکتی کو بھی گاواہ کی طور پر رکھتے ہیں اور اس کنڈیشن پر آپ روپیہ دیتے ہیں کہ روپیہ کا دو پرسنٹ، تین پرسنٹ یا پھر پانچ پرسنٹ منتھلی بیاز دیا جائے گا اور اس کی انتیم عبدی روپیہ بھوکتان کرنے کی چھا ماہ ہوگی اس طرح کا وعدہ کر کے آپ انہیں روپیہ کرج میں دیتے ہیں جو بیکتی آپ سے کرج لیتا ہے اس کا آپ کی مدد سے آسانی سے یگ شمپن ہو جاتا ہے یگ شمپن ہونے کے بعد دھیری دھیری وہ شمان استطیق میں آ جاتا ہے اس کی مالی حالت بھی صدریر ہو جاتی ہے ادھر جو آپ سے وعدہ کیا تھا کرج لینے کش میں وہ نرداریت عبدی بھی پوری ہو جاتی ہے اور نرداریت عبدی پورا ہو جانے کے بعد جب آپ روپیہ کی مانگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایشی گھٹنائیں گھٹتی ہے کہ وہ بیکتی نہ تو آپ کو ایک پیشہ بیاز دیتا ہے اور یہاں تک کی ملدھن بھی واپس کرنے میں آنا کانی کرتا ہے آپ جب روپیہ مانگتے ہو جس بیکتی کے شامنے آپ نے روپیہ دیا انہیں بھی لے جاتے ہیں تو وہ آج کل کرتا ہے اور ان سمسیوں سے نپٹنے کے لیے آپ پنچائت بھی بیٹھاتے ہیں پنچائت میں بھی وہ جھوٹا وعدہ آپ سے کرتا ہے اور ایک سے دو بار پنچائت ہونے پر وہ پنچائت میں کے گئے وعدوں سے بھی مکڑ جاتا ہے اس کے اندر ایک گلت بھابنا جن میں لے لیتی ہے وہ آپ کو روپیہ دینا نہیں چاہتا وہ آپ کا روپیہ پچانا چاہتا ہے اگر اس طرح کی پریشتی آپ شب میں سے کسی کے شاتھ ہوتی ہے تو اس کی کانونی اپائے ہیں دوستو شماج میں روپیہ ادھار دینا لینا کسی کی مدد کرنا یہ بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے پرنتو ادھار لینے کے بعد مالی حلت سدرید ہونے کے باوجود اپنے وعدے شمکر جانا ادھار کو واپس کرنے میں آنک آنک کرنا ایک اپرادھک ماملہ ہے کرجدار کا یہ ایک اپرادھ ہے تو کرجدار جب اس طرح کے اپرادھک ماملے میں شنلپت ہوتے ہیں تو ان پر کانونی کاروائی اوش ہونی چاہیے اس کے لیے اپرادھک مقدمہ بھی ہے دھارا چار سا چھے کا مقدمہ پرنتو اس سے آپ کا روپیہ واپس نہیں ہوتا ہے روپیہ واپس کرنے کے لیے آپ اس پر منی سوٹ کا مقدمہ کر سکتے ہیں اور یہ منی سوٹ کا مقدمہ دائر کرنے کے پہلے آپ انہیں ایک سے دو بار اپنے شیویل کوٹ کے کسی اچھے لائیر کے مادھیم سے انہیں پلیڈر نوٹیس کروانا چاہیے اور یہ پندرہ پندرہ دن کے انترال پر پلیڈر نوٹیس ہونا چاہیے یدی وہ بیکتی نوٹیس ملنے کے بعد آپ سے شمپر کرتا ہے شکاراتمک پہلو اپناتا ہے تو اچھی بات یدی پھر بھی اس کے کانوں پر جون نہیں رنگتی تو آپ نیالے آنے پر باد ہو جاتے ہیں اور ایسے میں آپ ان پر شیویل کوٹ میں منی شوٹ کا کیس کر سکتے ہیں جتنا روپیہ آپ سے انہوں نے ادھار لیا ہے اس کے لیے جو روپیہ آپ سے لیا ہے یدی اس کی کاغج بنی ہوئی ہے پیلیس تو اسے شیویل میں لگائیں کتنا روپیہ آپ سے انہوں لیا ہے اور روپیہ ادھار لینے کی کیا تھی تھی ہے انہوں نے کیا سمیں مکرر کیا ہے پیشا بھکتان کا یہ شب باتیں شیویل میں آنی چاہیے اور پھر آپ اس طرح سے شیویل کوٹ میں منی شوٹ کا مقدمہ دھائر کریں کیش کو ایڈمیٹ کروائیں اور کرجدار کو نوٹس کروائیں کرجدار نشط طور پر یدی آپ سمیں جھوٹا پائیں گے سمیں اور شبوت اکٹھا کر پائیں گے سمیں کے ساتھ یعنی کہ جس بیکتی کے سمکش آپ نے روپیہ دیا ہے اسے بھی آپ گاوہ کے روپ میں اے نیالے میں پروڈش کریں اور اس طرح سے آپ مقدمے کو اپنے پکش میں کر سکتے ہیں آپ کرجدار کے برودھ ڈگری پرابت کر سکتے ہیں اور اس طرح کا ڈگری پرابت کرنے کے بابجود یدی وہ آپ کا پیشا واپس نہیں کرتا ہے تو اس ڈگری کو اسی نیالے میں جاری کروائیں اور بائی فورس اسے یہ پیشا دینے کے لیے بات دھونا پڑے گا تو یہ تو رہے آپ کے پیشا اوشولی کرنے کے کانوی نے پرکریا لیکن میں آپ کو شلاح دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو پیشے کے ادھار لینڈین کی بات ہے اس کو کافی حسیاری سے کرنا چاہیے اسٹامپ پیپر پر اوشی ہیں اس کا لکھا پری ہونا چاہیے چاہے اس پر کتنا بھی بشواس ہو ایک شبوت ہونا چاہیے کیونکہ کانون کو شبوت کیا اوشکتہ ہوتی ہے تو دوستو آج کے اس اپیشوڈ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا پھر اگلے ویڈیو کا آپ انتجار کریں اور انت میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو اسے سسکرائب اوش کر لیں بیل آئیکن کو پریش کریں اور شاہد ہی یہ ویڈیو ادھی آپ کو پرشند آتی ہے تو ایسے لائک اوش کریں دھنیواد